بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالی نے وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالی نے وہ ظلف خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے اگر چاگو قسم لے لو اگر چاگو قسم لے لو زمانے پڑ کے شہروں سے وہ مر کا خوبصورت ہے وہ مر کا خوبصورت ہے وہ تیبہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے مکینے خلد سے کہے تو مکینے شاہر کا حجل دیکھئے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے لیکن اہل جنت کے حسن سے بھی زیادہ ایک خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے شیر سنیے شیر مکمل ہو بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کی گونج پڑ جائے سنیے گاہ مکینے خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے مکینے خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے رسول اللہ کے پاہوں کا تلوہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے کرو کیا کیا بیا سفدر کرو کیا کیا بیا سفدر خلاصہ مختصر سن لو کرو مدینہ شہر کا ہر ایک زرہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے درود پاک سے آغاز کرنا ہوں حضرات آپ حضرات بھی پوری محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے اور یہ کا بلندہ بازی ہے اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد 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 پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے بیجے اگر درود تو ملتا سواب ہے بیجے اگر سلام تو بیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد ان کو اٹھا دیں بچوں اب بڑے ذرا سے گزارش ہے کہ تھوڑی تھی حمد کریں آگے تشریف لیں خلاپور کر لیں تھوڑا مل کے بیٹھ جائیں آگے آجیں بہت انشاءاللہ میرے بعد یہ بھائی ابو بکر خان صاحب ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور لنگر اب تو کہہ دیں بھائی سبحان اللہ ذرا چہروں میں مسکراہت لائنہ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ درود پاک کی گونج پڑھ جے سب حضرات پڑھئے بلندواس سے اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے در�ني اللہ کے شیر ہے درہ اللہ کے شیر ہے درہ قیدار پہ درود حضرت حسر حسید کے قیدار پہ درود اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و صحبیہی و بارک و سلم اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہا رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بہار ہے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و صحبیہی و بارک و سلم و صلی علیہ کہیں سبحان اللہ ایک مشہور زمانہ ناتیا کلام انڈیا کے ایک شاعر نے اس کلام کو لکھا اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا گیا سنیے گا حضرات آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں پوری محبت کے ساتھ وہ جس کے لیے مغفل کوننس جی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے مغفل کوننس جی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے اوہ ہاشوی مجھ کی مدنی العربی ہے اوہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخطوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخطوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے مسمیلو یاسین احمد سیرو بارا کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے بکارا مسمیلو یاسین احمد سیرو بارا کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے بکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے والشمس زہار شہرہ انور کی جھلک ہے والنیل سجا کیسو حضرت کی لچک ہے والشمس زہار شہرہ انور کی جھلک ہے عالم کو زیان جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرات منصوب ہے جیسے و رفعنا لک ذکرات جس ذات کا قرآن میں بھی ذکریں چلی ہیں میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے مغفیل کون انسیجی ہیں اردوں سے بری جس کے وسینے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی مکھی مدنی往 حربی ہے وہ میرا نبی میںرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ ختم نبوت کے حوالے سے اس حقیدے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت یہ جو ہاتھ اٹھیں آنا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے میرا ایمان ہے انشاءاللہ جو ہاتھ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اٹھیں گے کل قیامت کے دن یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یا تیر نبی کی عزت کی دفاع کے لئے تحفظ کے لئے اٹھے دیں اٹھائیے گا ہاتھوں کو تاجدار ختم نبوت آخر تک شامل ہو جائیے اسلامت رہیے ہاں فرما گئے گے حادی لا نبی آبادی فرما گئے گے حادی ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس عقیدے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ بس ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو یہ جرم تو سونی میں بھی ہر بار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے مصطفی کے بعد نبی کوئی نہیں جب ہشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب ہشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب ہشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب ہشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا خود جامعتہ سید ابرار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفی کے بعد نبی کوئی نہیں بولو بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے نامو سے رسالت کے لیے جان جو بارے خوش قبری نامو سے رسالت کے لیے جان جو بارے یہ جان حضور کی عزت کے لیے ختم ہو جائے تو کل قیامت کے دن ملے گا کیا سنیے گا شاعر کیا کہتے ہیں نامو سے رسالت کے لیے جان جو بارے وہ خلد میں سرکار کا دیتار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نہیں تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نہیں تھی ہم کفر میں پھر ویسے ہی یلقار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں بولو بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے شہزاد کلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں شہزاد کلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں ہم سوئی ہوئی قوم کو بیتار کریں گے مغشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تاجوں تختخت میں نہ بھول